وہ جیسے ہی ان کا مرڈر ہوا ایک دن بعد 24 کو ہم حسن نواز کی آفیس گئے تو ادھر میں ناصر باٹ زبیر گل اور انجم چودری کھڑے تھے تو میں نے ان کو پوچھا جی کہ آپ نے ان کا کام تو کروا لیا کوئی آپ نے ویڈیو شوڑیو بنائی ہے وہ کہتے ہیں جی آپ کو سرپرائز دیتے ہیں جو ویڈیو انہوں نے مجھے دکھائی وہ ان کو انہوں نے بیسیکلی برہنہ کیا ہوا تھا اور ان کو تین آدمی وہ بڑی مار رہے تھے زدو کو بکا رہے تھے اور وہ چیہیں مار رہے تھے یہ میں نے دیکھی جو میں نے ایک اوم کو اور پولیس کو سکٹلینڈ جڑ کو بتائی کہ یہ بھی ان کے پاس ہے بری طرح ان پر تشہدت کیا پہلے ان سے ساری چیزیں لیں اس کے بعد ان کو جو ہے نا انہوں نے مارا ہے پھر اس کے بعد ان کا مرڈر کیا ہے کتنی دیر کی ویڈیو تھی جو آپ نے دیکھی کتنی دیر کی ویڈیو تھی ایک منٹ کی دکھائی ہوگی مگر وہ بہت لمبی ویڈیو ہے میں نے دیکھا جب اس پر انگلی لگائے نا تو اس کا کافی وہ جو لائن آ رہی تھے وہ کافی لمبی تھی ان کے پاس کمپلیٹ ویڈیو ہے میں نے ان کو بولا جی مجھے آپ کو ویڈیو دے دیں تو ان نے بولا جی ہم آپ کو دے دیں گے ابھی بہت ہائی لڑٹ ہے تو میں نے صرف آپ کو بتا دیا کہ یہ دیکھ لیں ہم نے کام کر لیا ہے اور اس کے بعد ابھی آپ نے عمران حان کا بھی کروانا ہے ان کو انہوں نے برہنہ کیا ہوئے اور ان کو آتھ پہ کوئی اس طرح جیسے رینچ نہیں ڈالتے ڈالا ہوئے اور ان کو مار رہے ہیں بڑی بری طرح سے وہ چیہیں مار رہے ہیں وہ میں نے دیکھی تو اس کے بعد وہ جو نہ بڑے خوش ہو رہے تھے میں نے کہا یار یہ آپ نے ویڈیو مجھے بھی دے ذرا میں ساری دیکھنا چاہتا ہوں کہتے ہیں جی ابھی ٹھہر جائیں ہم آپ کو دکھائیں گے صرف آپ کو سیمپل دیا ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ان کا کام کروالی ہے اسی طرح آپ نے عمران پھائی کس پر آپ کی میں تھا ناصر بٹ تھا اور انجم چودری تھا اور زبیل گول تھے یہ چار تھے ہم جو اس کا نواز صاحب مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب میں سے کوئی موجود نہیں تھا وہ ادھر نہیں تھے ہم باہر تھے اور ادھر انہیں مجھے دکھائی تھی میں نے کہا جی دکھائیں ہاں جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کام کروالی ہے تو کوئی اس کا کوئی پروف آپ کے پاس ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کو ابھی شاہ صاحب سرپرائز دیتے ہیں تو وہ جا کر فون بٹ صاحب نے لائے وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھیں تو اس میں میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا یار واقعی یہ تو انہوں نے سارا کام کیا ہوا ہے ویڈیو بیسیکلی آئی ہی مریم نواز کو ہے اور اس نے ناصر بٹ کو وہ ان کا جو کرائم کا جو ونگ کا انچارج بنی ہونا یہ لوگ ہیں اور ان کو دیا ہے کہ یہ کام ہو چکا یعنی ہمارے ساتھ آلیٹ ہی انہوں نے میٹنگز تو کی تھی تو ہمیں تو انہوں نے دکھانا تھا کہ یہ کام ہو گیا تو ابھی عمران حان کا کرنا ہے اس کے بعد پھر آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا ہے